یوپی میں لگاتار مڈے مل کے نام پر بچوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اس پر جس کسی پترکار نے آواز اٹھایا ہے ان کی آواز کو دوانی کا کام یوگی سرکار پرزور کرتی ہے ایسا ہی تازہ معاملہ ایک بار پھر دیکھنے کو ملا ہے یوپی کے سیتا پور میں مڈے مل کے نام پر آپ کو بتا دیں کہ یوپی میں ایک بار پھر مڈے مل کے گوٹالے کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے یہ ویڈیو سیتا پور کا بتایا جا رہا ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو مڈے مل کے میں تہری کی جگہ حلدی کا پانی پلایا جا رہا ہے عادت جیرام تیواری نام کے ایک سخص نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے اپنی پروفائل میں خود کو پترکار بتانے والے عادت نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یوپی کے سیتا پور میں مڈے مل کی لاپروائیوں کی ایک اور تصویر تہری کی جگہ حلدی کا پانی پلا رہے ہیں بچوں کو سکول میں بن رہے مڈے مل میں گھور لاپروائی مینیو کے حساب سے آج بنائی تہری گئی تھی تہری کے نام پر بچوں کو پلایا حلدی کا پانی مڈے مل میں گھوٹالے کا یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی مرزاپور میں ایک ایسا ہی ماملہ سامنے آیا تھا جس میں ایک مرزاپور کے پترکار پاون جیسوال نے مرزاپور کے ایک پرائمری سکول میں بچوں کو مڈے مل میں نمک روٹی دیے جانے کا ویڈیو وائرل کیا تھا حالانکہ ان کے اس خلاصے سے پرشاسن ناراض ہو گیا تھا اور ان کے خلاف ایف آئی آر درز کرا لی گئی تھی پترکار کے خلاف پولیسیہ کاروائی کو لے کر جلادکاری انراغ پٹیل نے بھی بے تکیس ہی صفائی بھی دی انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جن سندیش اکوار کے پترکار پاون جیسوال نے پرنٹ میڈیا کی وجہے نیوز چینل کی طرح ویڈیو وائرل کیا تھا پترکار کو اپنے سماچار پتر میں فوٹو سمیت سماچار چھاپنا چاہیے تھا جبکہ انہوں نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کیا تھا اس سے لگتا ہے کہ وہ کسی طرح کی ساجش میں شامل ہے حالانکہ پترکار کے خلاف کی گئی اس کاروائی میں کئی پترکار اتر آئے تھے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ پرشاسن اپنی لاپروائی کو چھپانے کے لیے سچ کی آواز کو دوا رہی ہے بیورو ریپورٹ نیشنل دستک نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں